نمسکار دوستو میں ہوں ایڈوگیٹ سمیت چوران اور سنڈیس پیشل میں آپ کا ہارتک سواگت ہے دوستو آج کا چو ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ ہے اپنا راجدروہ راجدروہ قانون کیا ہے اور اس پر بیواد ہمیشہ کیوں رہتا ہے کہ اگر بھائی آپ سرکار کے خلاف کچھ بھی بولے تو آپ کے اوپر راجدروہ کا مقدمہ لگا دیا جائے گا اور آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا راجدروہ قانون ہے کیا سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں دوستو آئی پی سی کی دھارہ ایک سو چوبیس اے کے انوصار یدی کوئی وقتی بول سے یا لکھ کر سنکیت کر کے یا کسی اور طرح سے گھرنا او ماننا یا اتجیت کرنے کا پریاث کرتا ہے یا بھارت میں کانون دوارہ ستاپیت سرکار کے پرتی اے سنتوز کو بڑھکانے کا پریاث کرتا ہے تو وہ ہے راجدروہ کا ابھیوکت ہے یا دیش ویرودی سنکٹن کے خلاف انجانے میں بھی سمند رکھتا ہے یا کسی بھی پرکار سے سیوک کرتا ہے تو وہ ہے بھی راجدروہ کا ابھیوکت ہوگا راجدروہ قانون کی جڑے کہاں سے یہ سرو ہویا تھا دوستو سال اٹھارہ سو ستر میں انگریجوں کے زمانے میں یہ ہے پنایا گیا تھا انگریجوں کے سمعے میں ایک آندولن ہوا تھا بہاوی آندولن اس آندولن میں انگریجوں کے خلاف یعنی ان کی سرکار کے خلاف بہت کچھ لوگوں نے کیا تھا تب یہ جو ہے قانون بنایا تھا سرکار کے رکھ سے الگ رکھ رکھنے والوں یعنی ویروجیوں کے خلاف راجدروہ کے معاملے درج کیے جاتے تھے اس سمعے میں اور آج بھی سب سے پہلے اٹھارہ سو ستانوے یعنی ایٹین نائنٹی سیون میں بال گنگا دھر تلک کے خلاف اسے استعمال کیا گیا تھا کیسے؟ راجدروہ کے قانون کو راجدروہ کی کتنی سزا ہے دوستو یہ ہے گیر جمانتی اپراد کی سرینی میں آتا ہے دوستی پائے جانے پر تین سال سے لے کر آج ہی ون کار آواز تک کی سجا ہو سکتی ہے دوستو پچھلے کچھ سالوں میں راجدروہ کے بہت زیادہ معاملے سامنے آئے دوستو حالانکہ جو زیادہ تر معاملے تھے ان میں جو دوستی تھا اس پہ دوستی ثابت نہیں ہوا کہ اس نے راجدروہ ایک چل میں کیا ہے سال دوہزار بیس میں راجدروہ کے ستر سے زیادہ معاملے درج ہوئے جبکی دوہزار انیس میں ایسے معاملے نائنٹی ثری تھے مطلب دوہزار انیس میں زیادہ تھے دوہزار بیس میں کم ہوگئے اکیس میں اور زیادہ کم کیونکہ بائیس میں لیکشن ہونے تھے آگے جلتے ہیں دوستو نائنٹین سکسٹو میں کیا ہوا تھا بھئی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں سپریم کورٹ نے کیدارنات بنام بیہار راجے کے واد میں کیس میں مہتوپون ویبستق دی تھی بھئی سرکار کی آلوچنا یا پرساسن پر ٹپنی کرنے سے راجدروں کا مقدمہ نہیں بنے گا بٹ ایسا بنتا ہے سپریم کورٹ کی باتیں ہیں یہ کوئی نہیں ہم ان باتوں کو بھی عمل میں ہمیں لانا چاہیے بٹ کچھ لوگ ہیں جو نہیں لاتے ہیں اے ویبستہ پیدا کرنے کی منصہ یا پرورتی یا قانون اور ویبستہ کی کڑبڑی یا ہنسہ کے لیے اکسانی والے کاریوں کے لیے ہی راجدروں لگے گا ایسا سپریم فورٹ نے کہا تھا بہت اچھا کا بہت کئی لوگ یا نہیں مانتے ہیں یہ باتیں پتہ نہیں کیوں کیا ان کی منصہ ہوتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ نے جانا کی راجدروں کیا ہے اور کب یہ سرو ہوا اور کیسے یہ لگا جاتا ہے کتنی اس کی سجا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمنٹ بوکس میں اپنی رائے جرور دینا اور بھائی چینل کو جو ہے کر دو یار جو بھی کرنا ہے آپ کو اب دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی اگلی بہترین ویڈیو میں تب تک کے لئے دھیان رکھنا اپنا اور اپنوں کا بائی بائی ٹیک کیر